سردار پٹیل کا اور میں کہتا ہوں پرائم نسٹر جوالنا لیرو کا تھا کہ یہ پیسہ جب پاکستان کو ملے گا تو یہ وہاں پہ جا کے آمز خریدیں گے بٹ گاندی جی کی انسسٹنس پہ اچھا یہ میں بتا دوں انڈیا میں یہ ایک کانٹوورسی ہے کہ کیا ان کو مارا گیا تھا اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے پیسوں کے لیے انسسٹ کیا تھا یا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ جاتے ہیں ان کے ایکو لکوک ہونے چاہیے سمجھ گئے آپ تو ایم نوٹ سینگ کہ ان کو مارا اس لیے گیا ہے حالانکہ جو ان کے قاتل ہیں ان کے بھائی گپال گوڈ سے نے تو یہی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے پیسوں کے لیے گاندی جی بہت انوارڈ تھے اس لیے ہم نے مارا ہے but maybe that's not کہ جس کے لیے انہوں نے مرن بھرت کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو وہاں پہ انڈیا میں ظلم نہ کیا جائے but this is a minor point پیسے وہ ملے اور وہی ہوا پاکستان نے یوکے سے ویپنز خریدنے شروع کر دی تو ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کی حکومتوں نے اپنی طرف سے بڑی عقل سے convince کر لیا امریکنوں کو جو کہ west کی rising power تھی کہ دیکھیں آپ نے اگر soviet communism کے spread کو روکنا ہے تو اس علاقے میں اور middle east میں پاکستان سے بہتر آپ کا وہ کیا کہتے ہیں client state اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ ہمیں تیار کریں middle east میں ہمارے cultural religious links ہیں پاکستان میں ہم south asia کی entry پہ بیٹھے ہوئے ہیں geostrategic importance میں روز سنتا ہوں ہمارے so called military experts کا اسی وہ اسی کو پیٹتے جاتے ہیں all the time not doing کہ اس strategic advantage کو آپ نے کس بری طرح کیا کہتے ہیں misuse بلکہ abuse کیا ہے اور آج ہم ایک major debt کے نیچے آ گئے ہیں anyhow اس میں پاکستان کو پھر امریکہ کے ذریعے اور world bank کی کیونکہ world bank تو وہی کرتا ہے نا جو امریکہ بتاتا ہے انہیں پاکستان کو اس کی جو development policies تھی اس میں بہت پیسہ world bank سے ملا اور 60s کے اندر اور یہ پاکستان کی consumer industry establish ہوئی کیونکہ یہاں پہ تو کچھ نہیں تھا ہندوستان میں تو تھا وہ industrial production بھی کر رہے تھے birلاز and tatas and کچھ سم اور مگر مسلمان جو تھے وہ big production میں نہیں تھے وہ commercial activities میں تھے یا کانپور میں اور کلکتہ میں چھوٹی چھوٹی factoryیں تھیں mills تھیں but nothing to compare تو اس پیسے سے پاکستان کو ایک head start ملا ایسا head start ملا کہ world bank نے ایک اپنا expert بھیجا پاپنیک کہ آپ پاکستان کی development plan کی assessment کریں تو پاپنیک کی assessment یہ تھی کہ پاکستان کی phenomenal industrial growth ہو رہی ہے لیکن اس کی distribution fairly نہیں ہو رہی یعنی امیر زیادہ امیر ہو رہے ہیں لیکن by the way industry تو بن رہی ہے سمجھ گئے آپ لیکن اس head start کو اور ہندوستان کیونکہ شروع سے socialist socialist model سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ heavy industry لگائی جائے جب heavy industry لگے گی تو باقی industries بھی لگیں گی ہم نے تو heavy industry لگائی نہیں نا Soviet union نے ہمیں offer بھی کی تھی کہ ہم آپ کو steel mill لگاتے تھے ہیں 49 میں لیکن آپ ہم امریکہ کے sphere میں جانا چاہتے تھے تو ہم نے تو وہ لگائی نہیں until 70 71 جبکہ محل بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی as late as that تو خیر انڈیا کی اس planning میں تیزی سے economic growth نہیں ہوئی بلکہ ان کی growth 2.7 2.9 کے قریب تھی پاکستان کی 5.3 تھی تو جو report لکھی گئی اس report کے بعد آپ ذرا سنیں تین جو آج کے ہیں نا Asian tigers Taiwan Singapore South Korea and I think Malaysia انہوں نے اپنے یہاں پہ expert بھیجے کہ دیکھیں پاکستان کی یہ کیا scheme ہے وہ یہاں سے ideas لے کے گئے اور Asian tiger بن گئے ہم ناfہ ur